السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوملی ولوکس فی تتیاں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خوش ہے خیریت سے ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو تندرستی عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے آمین سم آمین تو ابھی آپ سوچ رہے ہوں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں اس وقت اور ہم کہاں جا رہے تو بتاتی ہوں آپ کو میں کہاں جا رہی ہوں اس وقت صبح صبح ہم موڑ گئے تھے اور رات میں ہی میں نے پاکنگ کر لی تھی اور ابھی ٹائم ساڑے نو بج چکے ہیں میں اور میرے ہسپنڈ اور آیا ہم سب مل کر ہم میرے امی کے یہاں پر جا رہے ہیں امی کے گھر جا رہی ہوں اور سوہانا دو دن پہلے ہی چلے گئے تھی فریڈے کے دن ہی میرے ابو آئے تھے گھر پر تو ان کے ساتھ چلے گئی تھی اور بس ابھی ہم جا رہے ہیں اور ہمیں بہت دن سے کہہ رہے تھے امی کے گھر آ جاؤ اس بار ایت پر آ جاؤ تو شبہ مہراج کے وقت بھی وہ بلائے تھے تو لیکن جب میں نہیں جا پائی اور تب ہی میں نے کہہ دیا کہ شبہ بارت پر آؤں گی تو ابھی فائنلی میں گھر جا رہی ہوں اور آج ہے شبہ بارت کا دن تو آج شبہ بارت ہم وہی پر بنائیں گے امی کے یہاں پر اور ہمارے امی کا گھر کانور ہے کانور جا رہے ہیں ابھی ہم اور ہمارے گھر سے بس 20 لہا سے کا راستہ ہے اور تھوڑا زیادہ ٹرافک ہوگا تو آدھا گھنٹے میں ہم گھر پہنچ جاتے ہیں تو ابھی ہم گھر آ چکے ہیں گھر پر اور آتے ہی امی نے ناسٹہ لگا لیا تھا اور امی پہلے ہی کہہ چکے تھے رات میں ہی کہ ناسٹہ کچھ بھی مت بناو میں یہاں پر بنا رہی ہوں ناسٹہ پر ہی آ جانا تو امی بنائے تھے گاری مطلب کی وڑا بنائے تھے تو ہم وہ کھا لیے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹ کے باتیں کر لیے اور پھر ہم سب مل کر کام پر لگ گئے اور ابھی امی وہاں پر کھوپرا مسالے کے لیے چھیل رہے ہیں اور یہاں پر میں نے پیاس کو چھیل رہی ہوں اور آتے آتے ہی ہم نے کام میں لگ گئے تھے کیونکہ ابھی ہم دوپہر میں ہی بنا رہے تھے موسیقی اور ابھی ہم بنانے والے ہیں پلاو چکن کری اور مٹن کری بھی ہے ساتھ میں اور بھاجی بنانا ہے اور اس کے ساتھ نا دالچا بھی ہے تو یہ سب ہمیں ابھی بنانا ہے تو فٹا فٹ سے ہم چل دیل دی اپنا ہاتھ چلا رہے ہیں اور امی یہاں پر چکن اور مٹن کو مارینیٹ کر رہے ہیں سب مسالے آٹ کر کے موسیقی 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 اچھا طرح سے فرائی ہو گیا تھا تو مینے اس میں آٹ کر دیا ہے مٹن اور مٹن بننے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے میں نے ککر چڑھا دیا ہے تو اس میں جلدی سے گل جائے گا اور یہاں پر امی برطن بہت سارے ہو گئے تھے تو ان سب کو دھو رہے ہیں اور میں یہاں پر دالچے کے لیے دال کو گلا لیا تھا چینی کی دال اور اسی کو میں مکسی میں مار رہی ہوں پھر اس کے بعد ہم امیلی کا پانی اس میں چھوڑ کے دالچے بھی جڑھا دیں گے اور ایسے ہی ہم جلدی جلدی سے اپنے کام چلا رہے تھے کیونکہ بہت ٹائم بھی ہو رہا تھا اور ایک بے دکھ ہمیں لنچ بھی کمپلیٹ کرنا تھا بنانا تو اس لیے ہم تھوڑا جلدی میں تھے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کاؤنٹر ٹاک کلین ہو چکا ہے برطن بھی سارے دھونا ہو گیا ہمیں پورا کلین کر چکے ہیں اور ابھی یہاں پر مٹن اور چکن دونوں کی کری بن رہی ہے پھر اس کے بعد ہم دالچا اور پلاؤ دو بھی چڑھا دیں گے موسیقی 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 اور ابھی ٹائم ایک بچ چکے ہیں ہم نے سارا کھانا جلدی جلدی سے بنا لیا ہے پٹا پٹ اور ابھی چکن کری بھی بن گیا اور ساتھ میں مٹن کری بھی ہے تو مٹن کری بھی ہو گیا اور پلاؤ بھی بن گیا اور بھاجی بھی ہم نے بنا لیا بس ابھی دالچا تھوڑا رہ گیا تھا تو اسے بھی ایک ٹین ٹو فٹین منٹس میں باوئل آنے کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے تو ایتھا آج کا ہمارا شبے بارات کا مینو ہم یہ ساتھ بنائے تھے اور ابھی ٹائم چار بچ چکے تھے تو ہم سب بیٹ کر باتیں کر رہے تھے تو اتنے میں سوہانا کو آم کھانا تھا تو امی کے گھر میں آم کا جھاڑ ہے تو تھوڑے بہت آم آئے ہوئے ہیں تو میرے بھائی جا کر ایک آم سوہانا کے لئے ٹوڑکے لے کے آگئے تو وہیں ابھی میں کاٹ رہی ہوں اور یہ اتنا کھٹا تھا اس کی خوشبو سے ہی پتا چل رہا تھا کہ یہ آم کتنا کھٹا ہوگا تو میں نے بلکل بھی ٹیش نہیں کیا مجھے کھٹے چیزیں زیادہ پسند نہیں ہیں اس لئے اور ابھی شام بھی ہو رہی تھی تو میں اور امی اپنا ایوننگ روٹنگ شروع کر دیئے اور امی وہاں پر برتند ہو رہے ہیں اور یہاں پر میں جھاڑو لگانے کے لئے پہلے پورے گھر پر کلین کر رہی ہوں یہاں پر ابھی بچے بھی کھیل رہے تھے تو تھوڑا بہت میسی ہو گیا تھا سب کچھ تو ابھی میں ان سب کو ہٹا کے ان کے جگہ پر سب چیزوں کو ارینج کر دوں گی پھر اس کے بعد پورے گھر کا جھاڑو لگا دوں گی موسیقی 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 السلام علیکم ایسا ہے آپ سب لوگ تو آج ہے شب بارت کا دن تو سب کو شب بارت کے بہت بہت مبارک ہو اور ابھی شام کے پاس بچ چکے ہیں اور بچوں سب کو میں نے نحلا دیا ہیں سوہانہ اور آیان کو دونوں کو میں نے نحلا دیا ہے اور سب سے بس ہم کاموں میں لگے ہوئے تھے تو اس لیے میں نے آپ سے بات کرنے میں فرصت نہیں ملی تھی تو ابھی میں تھوڑی زیر کے لیے بیٹ گئی ہوں آپ سے باتیں کرنے کے لیے تو فائنلی ہم امی کے گھر پر آ گئے ہیں اور آج سبہ ہی میں آئی ہوں قریب ساڑے نو بجے ہم گھر سے نکل گئے تھے پھر ناشتہ ہم نے یہی پر کھا لیا کیونکہ بہت دن سے امی کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ اید پر آ جاؤ تو فائنلی آج ہم آ گئے اور یہاں پر آ کر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے امی کسے اچھا نہ لگے گا جب امی کے گھر پر جانا ہو کسی بیٹی کو تو میں بھی بہت خوش ہوں اور سوہانہ تو دو دن پہلے ہی آ گئی تھے فرائیڈے ہی سوہانہ امی کے اہاں پر آ گئی تھے اور بس میں اور میرے ہسپنڈ اور آیاں ہم دینوں آج سبہ آ گئے اور دو بہر میں ہی ہم نے بنا دیا تھا لنچ میں پلاؤں چکن گھری مٹن گھری اور بھا جی یہ سب کچھ ہم دو بہر لنچ میں ہی بنا دیئے تھے شام میں ہی بنا سکتے تھے لیکن شام میں ہمیں ابھی دعوت میں بھی جانا ہے تو ان کے فرینڈ کے یہاں پر دعوت ہی شبے بارت کا تو وہی پر ابھی ہم جا رہے ہیں تو اس لئے میں نے بچوں کو ابھی نہلا دیا ہے اور میں بھی ابھی جا کے فرش اپ ہو کے ریڈی ہوں گی تو ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں بھی نکلنا ہے تھوڑی دیر نہیں بس رات میں ہی ہم جائیں گے تو وہاں پر دعوت بھی ابھی ایٹینڈ کرنا ہے تو اس لئے ہمیں نے پھر سوچا کہ دو بہر میں ہی کر لیتے ہیں تو دو بہر میں ہو گیا بس ابھی میں مجھے بھی فرش اپ ہونا ہے تو بس آپ سے تھوڑی دیر میں میں ملتی ہوں اور یہاں پر ہے میرے اببو اور ابھی یہاں پر نئی مشن نکال رہے ہیں دو تین دن پہلے ہی امی اببو جا کے لے کے آئے تھے نئی والی تو ابھی اسی کو انبوکس کر کے فکس کر رہے ہیں اور بس اوپر کا حصہ ہی نیا والا ہے نیچے کا ٹیبل وہ سب کچھ نا پرانا ہی ہے تو اوپر کا حصہ نا امی ایکسچینج کر کے اس کے بزلے میں نیا والا لے کے آئے تھے کیونکہ وہ بہت سالوں سے خراب ہو کر پڑھا ہوا تھا ایسے ہی تو کچھ بھی کام میں نہیں آ رہا تھا بہت ٹربل دے رہی تھی پرانی والی تو اس لئے اسے ایکسچینج کر کے نئی والی لے کے آ گئے تھے اور امی کو اتنا زیادہ ٹیلرنگ نہیں آتا ہے بس کچھ بھی نہیں سیتے بس بیسک کچھ بھی چیزیں سلوانے ہو بیسک چیزیں ان کو آتے ہیں تو وہی امی سی کر دیتے ہیں تو تھوڑا بہت یوز میں ہو جائے ہمارے لئے بھی تھوڑا ایزی ہو جائے گا تو ہمیں نئی والی لے کے آ گئے تھے تو ابھی وہی یہ فکس کر رہے ہیں میرے ابو موسیقی اور ابھی ٹائم ساتھ بچ چکے ہیں اور میں ڈرس اپ ہو گئی ہوں میں ریڈی ہو گئی ہوں اور پھر سمانا کو بھی میں نے ریڈی کر دیا ہے اور بس آیاں ان کو ڈرس اپ کرنا باقی ہے اور ابھی میرے ہسپنڈ بھی آئیں گے تھوڑی دیر میں ہمیں لینے کے لیے تو یہاں پر نہیں ہے وہ چلے گئے تھے دو بہر میں لنج کے بعد میرے گھر پر ہمارے گھر پر چلے گئے تھے تو وہی ابھی وہ ریڈی ہو کر آئیں گے اور ساتھ میں ہمیں لے جائیں گے تو تب میں آیاں کو ریڈی کر دوں گی اور ابھی ٹائم ساڑھے ساتھ بچ چکے ہیں اور ہم دعوت کے لیے نکل چکے ہیں اور امی کے گھر کے پاس ہی ہندوز کا کچھ ہندوز کے ٹیمپل میں کچھ فانکشن ہو رہا تھا تو وہی میلہ لگ چکا ہے یہاں پر تو اسی میلے کو پار کر کے ہم آگے جانا ہے تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس میلے کو بھی پار کر دیں گے تو بہت سارے آئٹمز ہیں یہاں پر بہت سارے سٹورز لگے ہوئے ہیں بچوں کے کھلونے فود آئٹمز ہیں ریکوریٹیو آئٹمز بہت سارے ہیں تو سوہانہ اور آیان کو بھی اتر کے دیکھنا تھا تو لیکن ابھی یہ سب دیکھتے رہ جائیں گے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا تو اس لیے ابھی ہم نہیں اتر رہے بس فٹا فٹ سے ابھی ہم یہی سی میلے کو پار کر کے جلدی سے چلے جائیں گے موسیقی تو بس یہ تھا آج کا میرا ویڈیو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو میرا اگلے ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اور کل ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے